الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ اللہ شریکہ لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول عمباد آج کا موضوع ہے مریض کے آقام و مسائل یعنی آدمی بیمار ہو جائے مریض ہو جائے تو اسلام نے اس کے لئے کیا رہنمائی کی ہے بیمار کے لئے اور جو بیمار کی عیادت کے لئے آ رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کے لئے آ رہے ہیں اس کے لئے اسلام میں کیا رہنمائی ہے دیکھیں کسی زمانے میں بیماری بہت عام نہیں تھی بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے لیکن آج کے زمانے میں بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ شازو نادر ہی لوگ اس سے بچ باتے ہیں اس لئے آج ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ بیماری سے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اسلام نے چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو بیمار کی کیا حالت ہے کیا پوزیشن ہے ہر ایک کے تعلق سے رہنمائی کی ہے اور آج چونکہ بہت کسرت ہے بیماریوں کی اس لئے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جاننا چاہیے تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ جاننی چاہیے بیماری اور شفاہ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں بیماری پر اور شفاہ پر اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا بیماری کے معاملے میں اور شفاہ کے معاملے میں سب پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہاں ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے علاج کرانا چاہیے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ شفاہ دینے چاہے تو شفاہ ہو سکتی ہے اور شفاہ نہ دینا چاہے تو پوری دنیا کی ڈاکٹر اور پوری دنیا کی میڈیکل سائنس لگ جائے آپ کے پیچھے تو بچ نہیں سکتے آپ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی معاملی سی بیماری ہوتی ہے اور آدمی چل بستا ہے اور کوئی کوئی تو بیماری کی ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ سب لوگ یہ سوٹنے لگتے ہیں کہ یہ تو گیاب بچے گا نہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ اب اس کی موت کے خبر آئے گی تب آئی لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ وہ تو پوری طرح سے ٹھیک ہوگی یہ سب اللہ تعالی کی مرضی ہیں دیکھت سی بخاری کے حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً تو جو بیماریاں بھی نازل ہوتی ہیں اس کی شفا بھی سات ہی میں نازل ہوتی ہے لیکن یہ شفا پوشیدہ ہوتی ہے پوجل ہوتی ہے کچھ ظاہر ہوتی ہے کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کا علم ہو جاتا ہے یہ جو کہا جاتا نا کہ بیماری علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ کوئی ایسی بیماری جس کا علاج ہے ہی نہیں ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں ہے اب ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ اس کے علاج کے لئے کوشش کریں کوئی بیماری کتنی خطر نہ کی ہو کئیسی بھی بیماری ہو جس کا انسر ہے ایڈز ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے علاج ہے لیکن ابھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا ہے اس کا کھوج نہیں کر سکا لیکن علاج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے گر شفا کی کوئی بیماری نازل نہیں کرتا تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے بیماری کے تعلق سے کہ بیماری ہو یا اس کا علاج ہو اس کا شفا دینا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اللہ کی مرضی کے بے گر کوئی کچھ نہیں کر سکتا آگے بڑھتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتا ہے بیماریاں کیوں آتی ہیں تو بیماریاں آنے کی دو وجہ احادیث میں ملتی ہے ایک وجہ لوگوں کی طرف سے غلطیاں لوگوں کے گناہ ہیں خاص طور سے بدکاری فہاشی اریانیت تو جس سماج میں ننگاپن اریانیت فہاشی بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے سماج میں بہت ہی خطرناک بیماریاں بھیجتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سیدی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا معشر المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت خمسن ادبت لیتم بہنہ پانچ چیزیں جب اس میں تم مبتلا ہوگے یعنی آنے والی نسلیں مبتلا ہوں گے وَعَوْدُ بِاللَّهِ اور اللہ کی پناہ کہ تمہیں یہ وقت ملے پانچ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صرف ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا تعلق بیماری سے کہا کہ جس قوم میں بھی جس سماج میں بھی فحاشی عام ہو جائے بے حیائی بے شرمی عام ہو جائے کس طرح عام ہو جائے حتی یعلنو بیہا یہاں تک کی لوگ علل اعلان اس کو کرنے لگیں بدکاری زنکاری اتنی عام ہو جائے کہ دنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے سب کو دکھا کے لوگ برائی کرنے لگیں اعلان کرنے لگیں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بیچ میں تاؤن یا ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا لَم تَكُن مَزَد فِي أَسْلَافِهِم الَّذِينَ مَزُو جو بیماریاں ان سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تو جب بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں نئی نئی بیماریاں اللہ تعالیٰ بجے گا کہ جن کا نام و نشان پہلے کے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بیماریاں پہلے بھی تھی لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا ایسا نہیں ہے حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں نازل کرتا ہے پہلے نہیں تھی ہو سکتا ہے کچھ بیماریاں پہلے ہو لیکن ساری بیماریاں ایسا نہیں کہ جب سے انسان تب سے ساری بیماریاں چلی آ رہی نہیں نہیں یہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماری بھیجتا ہے نئی نئی بیماریاں نازل کرتا ہے جو پہلے نہیں تھی اس لئے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یہ ساری بیماریاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں نہیں کرونا وارس کسی نے سنا تا پہلے کوئی کہہ کہا کہ پہلے سے تھا یہ اور آج ڈیڈک کیا لوگوں نے تو بیماریاں اللہ ترہاں نئی نئی بھیجتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا نئی نئی بیماریوں کہ آنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو یہ ایک وجہ ہے بیماری کی برائیاں یہ برائیاں جتنی عام ہوں گی اتنی ہی بیماریاں عام ہوں گی بڑھتی جائیں گی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے یا تو آدمی برا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں مطلع کرتا ہے یا اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو اسے بیماری میں مطلع کر دیتا ہے تو جو برا ہوتا ہے اس کے لئے بیماری سزا ہوتی ہے اور جو اچھا ہوتا ہے اس کے لئے بیماری انتحان اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا صبر ہے اس کے اندر میرے اوپر کتنا ایمان ہے اس کا ایسا تو نہیں کہ بیمار ہونے کے بعد میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے مجھ سے بزدن ہو گیا اس کا عقیدہ متزلزل ہو گیا وہ سب چیک کرتا اللہ تعالیٰ بیماری دیکھے تو ایک تو وجہ ہی ہوتی کہ بیماری پاپ کی وجہ سے آتی ہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بیماری اچھے لوگوں پر بھی آتی ہے تو فی نفس سے ہی بیماری دیکھ کر ہم کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی پاپی اس لئے اس پر بیماری نازل ہوگی آدمی اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بیماری نازل کر سکتا اس کو آزمانی کری ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار نوے ابو خالد اللج لاج رضی اللہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی بھی سنا ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے کوئی مقام و مرتبہ عطا کرنا ہے یہ جنتی ہے اور جنت میں بڑا مقام دینا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفت ہوتا ہے ہدایت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے کسی کو مال دے دیتا ہے یعنی بہت اس کی کوشش نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نواز دیتا ہے کوئی آدمی دندات محنت کرتا ہے پیسہ اب اس کے ہاتھ میں آتے نہیں پیسہ پھکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں پکڑ پاتا کوئی بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن جاتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نواز دیتا ہے ہدایت نیکی جنت کا مقام آخرت کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے چکے دیتا ہے تو ان العبد اذا سبقت لہو من اللہ منزلہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اسے جنت میں بڑا مقام دینا ہے لم يبلغها بعملی اور وہ شخص اس جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے یعنی ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جنت میں اسے بڑا مقام دینا ہے لیکن وہ بندہ اس مقام کو پانے جیسا عمل نہیں کر پاتا اس کی عبادت اس پائے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس انام کا مستحق بن سکے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے حدیثیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے عمل میں کمزور ہے اور جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اب ایک ناسمجھ آدمی اس کو دیکھے گا کہ یہ تو عبادت میں کمزور تھا عبادت میں مضبوط نہیں تھا اب یہ اللہ تعالیٰ کا کاہر ٹوٹا ہے اس کے بیماری آئی ہے جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو جنت میں بڑا مقام دینا ہے اس مقام کو پانے جیسی عبادت نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام دلانے کے لیے اس کے اوپر بیماری نازل کرتا ہے تو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کچھ گلت ہو رہا ہے اس کے ساتھ لیکن حقیقت نے جو چیز ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دھل دھلا کے اس قابل بنا رہا ہے کہ اس مقام تک پہنچا دے تو فی جسد ہی اللہ تعالیٰ اس کی جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے او فی مالی یا اس کی دولت تباہ کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت میں بڑا مقام لکھ دیا اب اس دنیا میں آیا وہ اللہ تعالیٰ ان دنیا میں پیسے بھی خوب دیئے لیکن پیسے کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے عبادت ہی کرنا چاہیے نا عبادت کر رہا ہے نمار روزہ سب کر رہا لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا تھوڑی سستی ہو رہی کتائی ہو رہی بہت اچھے سے نہیں کر پا رہا کر رہا ہے ایسا نہیں کہ نمار روزہ چھوڑ کے بیٹا ہے ہے سب ٹھیک ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کی ساری دولت تباہ کر جاتا ہے وہ حویلی میں رہتا ہے اچانک روڈ پہ آکے رہنے لگتا ہے کیوں تاکہ یہ مصیبت جھیلے سب کرے اور پھر اس مقام کے مستعق ہو جائے اور ایک تیسری شکل بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ راستہ بھی اپناتا ہے کہ اس کے بچی کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر جائے اولاد پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے تو اولاد سے باپ کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اولاد پر کوئی آفت آتی مصیبت آتی ہے تو باپ سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کی پیچھے باپ جو کچھ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی مصیبت سے وہ گزر رہا ہے گرچہ مصیبت اس کے اوپر نہیں ہے اس کے بیٹے کے اوپر ہے لیکن وہ بھی بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے تو یہ اس لئے تاکہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں لکھا ہے وہ اس کا یہ اہل ہو جائے سبر کرنے کے بعد ورنہ آپ دیکھیں ماسوم بچہ اس کی کیا گلتی ہے اگر چھوٹے بچے پر کوئی بھیانک بیماری نازل ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں یہ اس کے پاپ کی سزا تو نہیں ہو سکتی ہے کبھی کبھی جی کہ اسپطالوں میں ہم لوگ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے خود بہت تھی بھیانک بیماری میں انتنا ہوتی ہے تو کئی لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اس کی کون سی غلطی تھی اس نے کس کا کیا کھایا تھا کیا بھی گھایا تھا اوپر والے نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کوئی جواب نہیں ہے نون مسلم کی پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کے ساتھ ایسی بھیانک بیماری کیوں نہ زیر تو حدیث ہے او فی ولد ہی اس کا تعلق اس کے باپ سے ہے اصل میں اس بچے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا ابھی تو معصوم ہے مر جائے تو جنتی ہے بچہ بالک ہونے سے پہلے مر جائے تو جنتی ہے لیکن اس بیماری کی بیشے باپ جو پریشان ہوگا جو صبر کرے گا جو جھیلے گا تو اس کے بدلے میں اس باپ کا مقام بلد ہوگا تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کے اولاد میں مسئیبت نازل کرتا ہے ثم مصبرہو اللہ تعالیٰ پھر اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے آدمی خود دیا تو بیمار ہوگا یا مالی اعتبار سے روڑ پہ آ جائے گا یا اپنے بچے کو لے کر پریشان ہو جائے گا تینوں میں سے جو بھی ہو اس پہ وہ صبر کرے گا اتنی بڑی آفت آنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فیصلے پہ وہ خوش وہ صبر کی ہوئی ہے تو حَتَّى يُبِلِغَهُ الْمَنزِلَةَ اللَّتِ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ تو صبر کرنے کے بعد یہ سب کو جھیلنے کے بعد برداشت کرنے کے بعد اس مقام کو پانے کا حق دار ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ دوسری وجہ ہے مسئیبتیں آنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے یا ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے ایک اور وجہ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں وہ بھی ہمارے لئے بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر ہمارے گناہیں ہیں تو مسئیبتیں آنے کے بعد بیماری آنے کے بعد وہ بیماریاں ان گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں اور یہ بھی بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اسی دنیا میں آدمی دھول اٹھتا ہے اور مرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس تعلق سے بھی کئی حدیثیں ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے امام حاکم رحم اللہ نے روایت فرمایا شیخ علوانی رحم اللہ نے صحیح کر رہا ہے صحیح ترگیب میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے بیماری دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے بیماری دے کر یہاں تک کی اس بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے تو کبھی کبھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے لیکن وہ بہت ساری غلطیاں کی ہوئے ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو اسے جنت دینا ہے اسے بڑا مقام دینا ہے تو غلطیوں کا کیا بنے گا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جب مرے اس کی سانس بند ہو تو اس کے ساتھ کوئی غلطی نہ جائے تو اسے بیماری میں مقتلع کر دے گا مسئیبت ڈال دے گا تو پھر یہ مسئیبت اور یہ بیماری اس کے لئے کفار سیات اس کے گناہوں کا کفارہ اور الفاظ کیا ہے حَتَّى يُكَفِّرَ ذَلِكَ عَنْهُ كُلَّ زَمْبٍ کُلَّ زَمْبٍ یہ بیماری اس کے ہر گناہ کو دھل دے گی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو ہر گناہ کو یہ بیماری دھل دے گی تو یہ ایک مصبت پہلو ہے بیماریوں میں ایسا نہیں ہم کو سوٹنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہے اور بیماری نے اس سے بہت خراب موڑ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت خراب پوزیشن اس کی دیکھ رہی ہے تو ہم اندر یہ سوچیں بزن ہو جائیں اس سے کہ نہیں بھئی کوئی بھرا آدمی تھا بہت غلط دیا اللہ تعالیٰ اسے سجاد دے رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان کر رہا ہے آپ سوچیں کہ ایک شخص بیمار ہو کے بہت ساری مسئبتیں جھیل کے اس دنیا سے چلا جائے اور مرنے کے بعد اس کی ساز بند ہونے کے بعد بلکل عیش و آرام سے عیش و آرام سے اور ایک آدمی بس ایسے ہی حویلی میں رہتے ہوئے ایسی روم میں رہتے ہوئے مر جائے اور مرنے کے بعد قبر سے لے کر محشر تک وہ جھلستا رہے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ اسی دنیا میں مسئبت سہل ہے اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس کے لئے آرامی آرام ہے تو حقیقت میں وہ بہتر آدمی ہے خوش نصیب آدمی ہے جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دھل دیا اور مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب آسان ہو گیا ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ میں اس بات کو اور آپ کے سامنے کھول دوں کہ ہر بیماری جو ہے عذاب نہیں ہوتی مسئبت نہیں ہوتی ہر بیماری جو ہے بندے کے لئے عذاب نہیں ہوتی بندے کے لئے رحمت بھی ہوتی تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں صحیح مسلم کی روایت اتنی نیک صحابی ہیں کہ جب گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے نیک لوگ کیا ہوتے ہیں بھئی نیک لوگوں سے ہر آدمی چاہتا ہے ان کو سلام کریں ان سے محبت ہوتی ہے سلام محبت کا ذریعہ ہے سلام سے محبت بڑھتی ہے دو لوگ جو ایک دوسری کو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے محبت ہے ایک دوسری کی عزت ہے احترام ہے تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے آپ سوچیں کتنے پہنچے ہوئے صحابی ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت ہے ہر ایک آدمی سے تو فرشتے سلام نہیں کرتے لیکن ان سے فرشتے سلام کرتے اتنے پہنچے ہوئے صحابی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے اور طبقات ابن سادھ وغیرہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ یہ بیمار ہوئے تو تیس سال تک بستر پر لیٹے رہیے یعنی فالج کا ایسا اٹیک پورا جسم مفلوچ بستر پر لیٹے رہے اور کتنے سال تک تیس سال تک اسی مومبائی میں غالبین اسی ایریے میں ایک صاحب کے بارے میں کوئی بتا رہے تھے بھی کل دن پہلے مجھے وہ شاید بیس سال سے بستر پر ہیں پیشاپ پرخانہ ویسے ہو رہا ہے پورا مفلوچ ہے بیچے کا ایریہ پیشاپ پرخانہ ان کے بس کا نہیں ہے ایسے ہو رہا ہے بیس سال سے میں سنکے چونک گیا اسی ایریے کی بات اسی مومبائی کی بات ہے کہ بیس سال سے وہ بستر پر ہیں تو یہ صاحبی ہیں نا تیس سال بستر پر تھے تیس سال تک بستر پر ایسے لیٹے رہے گئے اب مقام کتنا بڑا بھائی فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں تو پتا کیا چلا کہ ایک صاحب کرامت اور اتنی بزرگ صاحبی تیس سال تک بستر پر ہیں تو اللہ تعالیٰ یقین ان کے درجات اور بلند کرنا چاہتا ہے ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں اور اللہ تعالیٰ بڑا مقام دینا چاہتا ہے امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ ٹیشت ہے ان کا کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے مجھ کو کتنا چاہنے والا ہے تو کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہے میرے بھائیوں کہ کوئی بیمار ہے تو برا ہے تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے سب سے اچھا شخص ہو سکتا ہے جو بیس سال تک تیس سال تک بستہ پر پڑا ہے اور بھیانک بیماری اموم تلا ہے اس کے ہاتھ پر کام نہیں کر رہے ہیں یقین مانئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہو سب سے اچھا ہو اللہ کو بڑا محبوب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہتے ہیں بد گمانی نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہمارا کام دیکھیں دونوں چیزیں ممکن ہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ٹیشٹ یا اس کے لئے بہتر ہو سکتی اس کے لئے رحمت ہو سکتی لیکن ہمیں اچھا سوچنا چاہیے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں حسن زن رکھیں اچھا گمان رکھیں گرچہ عذاب والی بات ہو سکتی ہے لیکن ہمیں گمان رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہوگا ہم ایسے مریضوں سے ملے تو ہم ان کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کفار سیاد دعا کریں مریض خود دعا کریں ہم بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ان کی گناہوں کی بخشیس کا ذریعہ بنا دے تو ہم اچھا سوچیں بیمار لوگوں کے بارے میں ہم اچھا سوچیں ان کو تسلی دیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بیماری کو ان کے لئے بخشیس کا ذریعہ بنا دی اور عام آدمی تو جانے دیں میں مثال دی رہا تھا صحابی رسول کی صحابی رسول کے علاوہ آپ دیکھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایک روایت ہے صحیح بخاری کے حدیث حدیث مبک پانچ ہزار چھے سو ساٹھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعکو وعکا شدیدا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بہت شدید بخار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا فقلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول انکلتوہکو وحکا شدیدا آپ کو تو بہت شدید بخار بہت تیز بخار ہے آپ کو یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدید بخار کہیں اور شاید محسوس نہیں ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجل جی ہاں انی او اکو کما یو اکو رجلانی منکو کہا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی دو کو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے عام انسان وہ اگر بخار میں مبتلا ہو تو کتنا تیز ہو سکتا ہے ایک آدمی پر اگر شدید بخار ہو تو نبی کہتے ہیں مجھے بخار ہوتا ہے تو اس کا ڈبل ہوتا ہے یعنی دو آدمی جیسا بخار مجھے ہوتا ہے فقل تو تو صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر تو ایسا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو ڈبل اجر ہو جب بخار ڈبل ہے تو اجر اور صواب بھی آپ کو ڈبل ہوگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہم کہا ہاں تو مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ عَزَن مَرَضٌ فَمَا سِوَا اسی بخار کے عالم میں نبی نے کیا فرمایا کہ جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مرض مرض بیماری فَمَا سِوَا یا کوئی اور تکلیف بیماری کو منشن کیا بیماری یا کوئی اور تکلیف اِلَّا حَقَّ اللَّهُ لَهُ سَعِيَاتِهِ تو جب بھی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی سعیات کو اس کے گناہوں کو اس بیماری کے وجہ سے مٹا دیتا ہے گناہیں جھڑ جاتے ہیں جیسے کوئی درک پتے جھڑ کے گر جاتے ہیں درک پہ نہیں بچتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں ایسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہیں سب جھڑ جاتے ہیں بگر گناہ کے ہو جاتا ہے یہ بینیفیٹ ہے بیماری کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے بیماری کا یہ مصبت چیز ہے بیماری کا مصبت پہلی ہے یہ آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہ امید رکھنا چاہیے کوئی بیمار دیکھے تو یہ امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس بیماری کے وجہ اس کے گناہ جھڑ جائیں گے ایک اور حدیث دیکھیں سنان ابنے ماجہ کی حدیث چار ہزار ایک تیس اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اِذَمُ الْجَزَائِمَا اِذَمِ الْبَلَا کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں ایسے جیسے سواب بھی بڑا ہوتا ہے جو مصیبتیں زیادہ جھیلتا ہے وہ سواب بھی زیادہ بڑھتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے جب کسی قوم سے کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ابطلاہم انہیں آزمائش میں ڈال لیتا ہے اللہ اپنے محبوب کا امتحان لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال لیتا ہے فَمَنَّ رَاضِيَا فَلَهُ الرَّحْزَا تو جو راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ بیماری ڈالتا ہے مصیبت ڈالتا ہے اور سامنے والا راضی ہو گیا یعنی شکوہ شکایت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی وَمَنَّ سَخِطَ فَلَهُسَا اور جو ناراض ہوا شکوہ شکایت کرنے لگا تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے بیمار کے بارے میں اس میں پیقام ہے میسیج ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ مصیبت کیوں نازل کیا میں تو نماز پڑھ رہا تھا میں تو تیرا بندہ تھا کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں کچھ نہیں کرتے وہ عیش کر رہے اللہ میں تو تجھ کو سجدے کیا کرتا تھا تاجد پڑھتا تھا میں ہی ملا تھا اس طرح نہیں بولنا ایکسپٹ کرنا اس کو اور بیماری کو برداشت کرنا قبول کرنا اللہ اگر ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے ہمیں امتیان گاہ میں ڈال رہا ہے تو ہمیں وہاں کھڑے رہے ڈٹے رہے نا وہاں پہ شکوہ نہیں زبان پہ شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس حدیث میں کیا ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے بیمار لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہوں اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث امرہ پانچ ہزار چھے سو پہتالیس اس میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب بھلا کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یورید اللہ بھی خیرہ من یورید اللہ بھی خیرہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یوسیب منو اسے مصیبت میں مطلع کر دیتا ہے دیکھیں کتنا بہترین پہلو ہے مصیبتوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اور کبھی کبھی بے قف لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر مصیبت ڈال دی بیماری ڈال دی اللہ اس کے ساتھ برا کر رہا ہے نہیں بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو یہ کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے بیماری کے دو پہلی ہوتے یقینا کچھ لوگوں کے لئے سزا ہوتی ہے لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کے لئے آزمائش ہوتی ہے رفع درجات کا سبب ہوتی ہے کفار سیات ہوتی ہے حتیٰ کی اللہ کے کچھ ایسے بندے جو عبادت میں کمزور بھی ہوں عبادت میں کمزور بھی ہوں کچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے تو یہ جو عبادت کی کمزوری ہے نا اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ ان کے سبر سے کر دے گا مصیبت دے کے بیماری دے کے بیماری پہ جب سبر کریں گا تو توازن برقرار بیلنس برابر ہو جائے گا ان کا مقام پھر بڑھ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مریض کی کیا ذمہ داری ہے جو آدمی بیمار ہو جائے اس کی کیا ذمہ داری ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جب بیمار ہو تو صرف اللہ رب العالم کی طرف متوجہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے کسی اور سے شفاں نہ مانگے کوئی پیر بزرگ فلانے ڈھمائے کے کچھ نہیں صرف اللہ دے وہ اپنا حلاج کرائے ڈاکٹر کے پاس سب کچھ کرائے لیکن شفاں صرف اللہ سے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در کے سامنے سر نہ جھکائے عقیدے میں بالکل چٹان کی طرح سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو اس کو کوئی ہلا نہ سکے کسی بھی مصیبت آجائے کسی بھی آفت آجائے لیکن اللہ سے اس کا رشتہ نہیں ٹکنے چاہے وہ ڈٹا رہے خاص طور سے جو رات کا آخری پیر ہے بیمار لوگوں کے لئے بڑا مناسب وقت ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں بیمار کبھی کہا رات رات نیم میں آتی تو وہ ٹائم بہت بہترین ہے رات کا آخری پیر جب سب لوگ گہری نید میں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تحجد کا بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے اس وقت تحجد پڑھتے ہیں تو بیمار آدمی اس کو بھی توفیق ملے اس کا بھی حوصلہ ہو تحجد پڑھے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہترین وقت ہوتا ہے اس کے لئے اور دعا کا طریقہ یہ ہو کہ سر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں پھر اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اس کے بعد اللہ کی حمد ہو درود ہو پڑھے اس کے بعد اللہ سے مانگیں جو مانگنا ہے بیماری کا مسئلہ ہے جو کچھ ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو میری لئے کفار سیاد بنا میری لئے رفع درجات کا سبب بنا یہ سب دعا کریں جو حدیثوں میں آیا ہے ایک اور چیز ہے بیمار سے متعلق کہ اگر کوئی شخص بیمار کے آس پاس ہے اس کے پہچان کا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو کیا کیا نصیت کرنا چاہیے کیا کیا اس کو بتانا چاہیے تو اس تعلق سے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ عثمان من عبیل آس رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کے جسم میں ایک جگہ تکلیف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تم کو تکلیف ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل دعا سکھ لائی ہے جسے میں کہیں بھی درد ہو تکلیف ہو صحیح مسلم کی روایت تو وہاں پہ ہاتھ رکھے تین بار بسم اللہ کہیں اور سات مرتبہ یہ کہ تو یہ ایک طرح سے رکھیہ والی بات ہے دعا والی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سامنے والے کو سکھا کہ تم پڑھو ایسا نہیں کہ دوسرا آکے پڑھے تم خود پڑھو تو ہمیں کہیں بھی کوئی تکلیف ہے تو بیشٹ آپشن یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں اور ہم اگر مریض کے آس پاس ہوں تو اسے بھی یہ بتائیں سکھائیں کہ جہاں تکلیف ہے یہ پڑھنا چاہیے اس کو یاد کرائیں یہ پڑھائیں اور اسی طرح سے ایک اور چیز امام نبی رحملہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ بیمار کیا بلکہ جو سہت مند سب کو اپنے ناکھن کاٹ کے رکھنا چاہیے بغل کے بال کاٹ کے رکھنا چاہیے موچ بھی برابر کر کے رکھنی چاہیے اور شرمگاہ کے پاس جو بال ہوتے اس کو بھی صاف کر کے رکھنے چاہیے کیوں کیونکہ موت کا واجہ کوئی بھروسہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ بھئی آپ مر جائیں کوئی دوسرا آکے نہلاتے وقت اس کو صاف کرے اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تیار رکھیں یہ بیمار کے بارے میں بطور خاص کا آگیا ہے لیکن یہ صرف بیمار کا مسئلہ نہیں ہے جو سہت مند ہے نا وہ بھی دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ دن نہیں گزرنا چاہیے ناکھن کٹے ہوئے بال کٹے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرنا چاہیے یعنی جل جل اس کو کاٹتے رہنا چاہیے ہمارا بھی تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی کہ بیمار نہیں تو نہیں مریں گے تو یہ جو موت کی تیاری نا ہمیشہ تیار رہنا چاہیے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ حدیث ہے نا کہ ہر رات جب تم سونے چلو تو تکیہ کی نیچے تمہاری وسیعت لکھی ہوئی ہونی چاہیے ہر روز یعنی ڈیلیز کو اپ ڈیٹ کرو کسی کا کرزہ لیا ہے کسی کو دینا ہے کسی سے کچھ کہنا ہے کوئی فرمائش ہے کوئی حصیت ہے تو سب لکھ کے رکھو ایک ڈیاری میں تکیہ کی نیچے رکھو ڈیلیز کو اپ ڈیٹ کرتے رہو کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ صبح ہماری نیت کھلے گی کسی کو نہیں کھلے گی کتنے لوگ سوئے ہو صبح آنکھ ہی نہیں کھلی سوئے اور چلے گئے بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہماری رشتے میں بھی ایک ساپ پیسے ہوا شام کو سوئے سب سے باتچیت کر کے اور صبح وہ اٹھ ہی نہیں رہی سب لوگ جا کے دیکھے تو روح نکل چکی ہے تو ایسا ہوتا ہے آدمی سو گیا تو پھر دوبارہ نیت کھل جانا اس لئے نیت کو آدھی موت کا گیا ہے نیت کو آدھی موت کا گیا ہے اس لئے جب ہم سو تھے تو کونسی دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم بسمی کا اے اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں اللہ ہم بسمی کا اموت ہو وہ احیاء تیرے نام پہ مرنا ہے تیرے نام پہ زندہ ہونا اور جب آدمی جاگ جاتا تو سمجھ لیجئے کہ آدھی موت میں گیا تو واپس آ گیا اس لئے جو دعا سکھ لائیے نبی نے وہ کیا سو کر اٹھتے ہیں تو کونسی دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا بعدما اماتنا جبکہ ابھی ہمیں موت دی مطلب آدھی موت تو جب آدمی سو تا اسے کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے لمبا سویا سمجھو مردہ ہے آدھا مارا ہوا ہے اگر نید کھل گئی تو سمجھو پھر سے زندہ ہو گیا ہے ورنہ آدھا گیا ہو تو جو ہم لوگ سوتے ہیں جو دعا سونے سے پہلے جو دعا ہے پہدار ہونے کے بعد جو دعا اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تب پتا چلے گا یہ کتنا مڑا مسئلہ ہے یہ کوئی آسان ہے آدمی نید میں دوبارہ اٹھ جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آسان چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا انعام ہے کہ سونے کے بعد آدمی اٹھ گیا دوبارہ تو بہرحال میں کہیے رہا تھا کہ تیار رہنا چاہیے مرنے کے لئے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے بطور خاص جو مریض ہے اسے تو اور زیادہ اس کے لئے تیار رہنا چاہیے ایک اور چیز ہے ایک اور حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ مریض کو کھانے کے لئے مجبور نہیں کرنا چاہیے جیسے کوئی بیمار ہے کچھ کھلانے چاہیے تھوڑا ملوک کھلا دی اب کوئی بہت زیادہ تھوز کے نہیں کھلانے چاہیے یہ کھالے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھوڑا سا ایک لکمہ ہی ہوگر کھائے گا تو دس لکمہ کے برابر ہو سکتا ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اب دیکھیں سنن ترمیزی کی حدیث حدیث نمبر دو ہزار چالیس اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُكْرِهُ مَرَضَاكُمَ الَتَّعَامُ اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى یہ بہت بڑی بات ہے جو حدیث میں بتائے گی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہی گرچہ وہ ایک لکمہ کھا رہا لیکن اس ایک لکمہ کو اللہ تعالیٰ دس لکمہ کے برابر کر دے گا ایک گھونڈ پانی پی رہا ہے لیکن اس ایک گھونڈ پانی کو اللہ تعالیٰ دس گھونڈ کے برابر کر دے گا اور اگر ہم لوگ بھی تھوڑا سا غور کرے تو ہم کو نظر آئے گا ہم نے کتنی مریضوں کو دیکھا توڑا سلاسہ کھا رہا ہے پھر بھی زندہ یعنی ہم ابھی نارمل ہم لوگ ابھی سہت مند ہیں اللہ کے فلو کرم سے اللہ تعالیٰ سب کو سہت مند رکھے تو ابھی اگر ہم دو دن کھانا نہ کھائیں تو کیا حال ہوگا جسم ساتھ نہیں دیکھا اٹھ نہیں پائیں گے ہم لیکن وہ بیمار کو ہم دیکھتے ہیں چار پاندھی سے ایک ہفتے سے ایک لکمہ کھا رہا ہے پھر بھی بات کر رہا ہے بول رہا ہے سب کچھ تو راز کیا ہے اس کے پیشے تو یہ ہے راز کی اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے پیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے اور پیلا رہا دونوں باتیں کھلا بھی رہا پیلا بھی رہا اس لئے ہمیں بہت زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے اس کو کھلانا چاہیے داکٹر کی ہدایت ہے تو کھلانا چاہیے پیلانا چاہیے لیکن زبردستی نہیں کرنی اور کسی چیز کو لینے سے اگر مریض انکار کر رہا ہے تو اس کو زبردستی دینا بھی نہیں چاہیے آپ کو لگے کہ یہ چیز کے لئے بڑی فائدہ نہیں چاہیے اگر دوا ہے تو الگ چیز ہے دوا نہیں ہے اور زبردستی آپ چاہیں کہ اس کو کھلا دیوں کہنا ہے مجھے نہیں اچھا لگ رہا تو زبردستی نہیں پلانا چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امد 6886 مائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم لوگوں نے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پلا دیا یعنی آپ کو پلانے جا رہے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں مت پلاؤ مت پلاؤ تو فَقُلْنَا کَرَا حِيَتَ الْمَرِيْزِ لِدْدَوَA یعنی کچھ دوا ٹائپ کی کوئی چیز تھی تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں پینا تو صحابہ نے کیا کہا بھئی یہ تو ہر مریض کہتا ہے کہ مجھے نہیں پینا ایسا تو نہیں کی یہاں بھی نبی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے تو نبی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت آپ بیمار ہیں اور بیمار تو بولتا ہے کہ مجھے نہیں لینا ہے اس لئے زبردستی پلا دیا بعد میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوئی تو سب کو کھڑا کیا کہا ان سب کو زبردستی دماؤں پلاو جن لوگوں نے مجھے پلایا تھا اس میں ایک کو چھوڑ کر کون ہے غیر العباس عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ کر جن جن لوگوں نے پلایا تھا ان سب کو پلایا یہ کیا بات ہوئی زبردستی کسی کو پلا دی اسلام میں کہیں کہیں ہے نا کہ مطلب اس چیز کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے خون کا بدلہ خون ہے آنکھ پڑ دیا تو آنکھ پڑ دیا تو اس کا ہاتھ کاٹنا گردن کاٹا تو گردن کاٹنا تو دوا پلایا تو اس کے بھی دوا پلاو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے یہ دوا پلائی نا اس سب کو پلاؤ تو اس سب کو پلوایا تو مطلب اس میں تعلیم یہ ہے اس حدیث میں کہ زبردستی کوئی چیز نہیں پلانی مریض کو ایک اور چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے جو آدمی بیمار ہے نا اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اللہ کرام ایک حدیث ہے اپنے مریضوں کے علاق صدقے سے کرو شیخ صلبانی رحملہ نے حسن کا روایت ضعیف ہے لیکن اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے آدمی بیمار ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے اور کوئی گریب ہے تو بھی ہم سے کوئی سو روپیہ تو صدقہ کر سکتا تو احساس کم تری میں مطلعہ نہ ہو کہ اللہ نے ہم کو بہت زیادہ نہیں دیا ہم کیا صدقہ کریں ارے بھائی سو روپیہ ہی دے دے اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا نا تو صحیح بخاری کے حدیث میں کئی بار آپ کے سامنے سنا چکا ہوں کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے گھش دیا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا دے رہی ہے عورت اور کس کو دے رہی ہے لیکن دل دیکھا کہ کس دل سے پلا رہی ہے رحم کا جذبہ کیا ہے تو اگر ہم رحم کے جذبے سے اخلاص سے ایک روپیہ بھی کسی کو دے دے نا تو وہ ایک روپیہ بھی اگر اللہ قبول کر لے تو ہماری بخشت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو بیماری کی حالت میں صادقہ کرنا چاہیے اللہ نے جو بھی توفیق دیا ہے ایک اور چیز ہے کہ بیماری کی حالت میں اگر ہم کچھ چیزیں جو عام طور سے ہم کرتے تھے زیادہ زیادہ عبادتیں اگر کوئی عبادتیں چھوٹ رہی ہے اسے فرائز ہو رہا ہے کچھ تھوڑا بہت سنت وغیرہ چھوٹ رہی ہے جو ہم پہلے کرتے تھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا بھی سواد دے گا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ باتیں چھوٹ گئے صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اذا مریض العبد کی جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کتبہ لہو مسلو ماکان یاملو کی پھر جو سہت کی حالت میں جیسے وہ کر رہا تھا نا ویسے اس کو سواب ملتا رہتا ہے ایک دو دن بیمار ہو گیا کچھ دن بیمار ہو گیا تو اللہ تعالی اس کا سواب نہیں بن کرتا ہے جو برابر وہ کرتے آ رہا تھا بیماری کی وجہ سے وہ سسلہ رک گیا ہے تو اللہ تعالی اس کو نوازتے رہتا ہے فرائز نے اس سنت کی بات کرنا ہے فرائز تو نہیں چھوڑنا ہے بیماری میں جب تک دماغ ورکنگ میں ہے تب تک نواز سے چھٹی نہیں ہے نواز تو نہیں چھوڑنا ہے ایک اور چیز بیماری کئیسی بھی شدید ہو موت کی نہیں کرنی بیمار کو موت کی تمنا نہیں کرنی صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ بہت دکھی ہو اپنی بیماری کو لے کر تو کم سے تو زیادہ زیادہ یہ بول سکتا ہے اللہم احئینی ما کانت الحیاتو خیرنگی کہ اللہ جب تک میری زندگی میں خیر ہے تب تک مجھے زندہ رکھے اور جب میرے مرجانے ہی میں بھلائی ہو تو اللہ تعالی مجھے موت دے لیکن ڈائریکٹ موت مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے موت نہیں مانگ سکتے اور خودکشی کرنا تو بہت دور کی بات ہے کچھ بیمار لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ڈاکٹر نے بتا دیا تم کو ایڈز ہے یہ فلاں ہے وہ بشاری پریشان ہوگی خودکشی کر لیتے ہیں نہیں خودکشی تو بہت دور کی بات ہے وہی اسلام تو کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث یہ ہے کہ آپ موت کی دعا بھی نہیں کر سکتے خودکشی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو خودکشی نہیں کرنا ہے مریض کو موت کی دعا بھی نہیں کرنی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھیں شکوہ بھی زبان پر نہیں لانا ہے خودکشی کرنا موت کی دعا کرنا بہت دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی نہیں کرنا یہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ کیوں ہورا میرے ساتھ نہیں شکایت بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے شیخ حلبانی نے صحیحہ میں صحیح کرا دیا حدیث مبر دو سو بہت تر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جب میں اپنے مومن بندے کو مصیبت دیتا ہوں بیماری دیتا ہوں کچھ بھی دیتا ہوں فَلَمْ يَشْكُنِ إِلَىٰ أُوَا دِهِ تو جو اس کی عادت کو آتے ہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے سامنے شکایت نہیں کرتا ہے اب جسے میں بیمار ہوں کوئی آیا مجھ کو دیکھنے کے لئے کیا مصیبت ہے میں بہت پریشان ہوگی اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ کیوں ایسا کیا اس طرح سے رونے دونوں شروع کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے کو میں نے بیمار کیا اور جو اس کو دیکھنے آ رہے ہیں ان کے سامنے وہ گگڑایا نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا میں اسے اس مصیبت سے نکال دوں گا اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے جسم کو جو گوشت عطا کروں گا وہ پہلے والے گوشت سے بہتر ہوگا یہ سمجھ رہے نا یہ جسم کا جو گوشت ہے یہ سب چینج ہوتا رہتا ہے پانچ سال پہلے جو گوشت تھا ابھی وہ تھوڑی ہے وہ بدلتا رہتا ہے پرانا ختم ہوتا اللہ تعالیٰ نیا گوشت جڑھاتا رہتا ہے ہمارے جسم کا جو خون ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے گالبین چھ مہینے پہ پتہ نہیں کیسے پورا خون بدل جاتا ہے فرش نیا خون آجاتا ہے یہ سسٹم ہمارا ایسا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر بیمار کیا بھئی اس کا دبلہ پتلا ہو گیا گوشت اس کا ختم ہو گیا ہڈی ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ہڈی ہو گیا نا پرانا جو گوشت تھا نا اس سے بہتر گوشت لیا ہوں گا اور نیا خون جو اس کو دوں گا وہ پہلے خون سے بہتر ہوگا بس وہ صبر کرے شکوہ شکایت نہ کرے پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو گیا نئی صحت کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا تو کئیسی بھی حالت ہو جائے ہمیں خودکشی نہیں کرنا ہے موت کی دعا نہیں کرنا ہے لب پر زبان پر شکوہ بھی نہیں لانا ہے یہ مریض کا ماملہ ہے البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف تو کہہ سکتا ہے تکلیف بتائے گا ڈاکٹر ہے اس کا دوست ہے کوئی بھی پوچھا بھی کیا تکلیف ہے وہ بتا سکتا مجھ کو یہ تکلیف ہے یہ شکوہ کی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے اللہ نے مجھے بیمار کیوں کیا اب کوئی دوست ہے یا ڈاکٹر آکے پوچھتا بھی کیا ہے کوئی دوست ہے تو وہ بتا سکتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی حدیث کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چھوا دیکھا بخار ہے کہ آپ کو بخار ہے کہ ہاں مجھے بخار ہے بہت سخت بخار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ اپنی زبان سے کہ مجھے بخار ہے بہت سخت بخار ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کوئی ساتھ ہی پوچھ رہا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ طبیت خراب ہے یا بخار ہے یہ کچھ بھی ہے اور اسی طرح سے حتیٰ کی علاج معالجے میں جن سے مخالب بھی ہو تو اس کے سامنے بھی بتا سکتے ہیں وہ بھی ہمارے علاج کر سکتا ہے جس سے مرد ہے اب بیماری پر کبھی ایسا ہے کہ کوئی جنس میں کوئی امیلیبل نہیں ہے کسی لیڈیز کی پاس جانا پڑتا ہے فیمیل ڈاکٹر کی پاس جانا پڑتا ہے وہ ایکسپارٹ ہے اس معاملے میں تو آدمی اس سے بھی جا کے علاج کرا سکتا ہے یا عورت ہے اور کوئی اس بیماری کی جانکار کوئی عورت نہیں ہے تو وہ مرد کے پاس جا کے علاج کرا سکتی ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کے حدیث حدیث امت دو آجار آٹھ سو بیاسی ربائی بنتے معاویس فرماتی ہیں صحابیاں کہتی ہیں کنہ معان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو وہ زخمی لوگ ہوتے تھے ہم ان کو پانی پھلاتے تھے اور ان کو دوا دیتے تھے ان کا علاج کرتے تھے تو صحابیاں کہتی ہیں خواتین زخمی صحابہ کا علاج کرتی تھے اللہ علیہ کیوں وہ خواتین ہوتی تھے صحابیات ہیں لیکن موقع ایسا ہے جنگ کا موقع ہے زخمی ہے سیریس معاملہ ہے مجبوری کا مسئلہ ہے تو عورتیں ہی ان کی مرہم پٹی کرتی تھی ان کا علاج کرتی تھی تو پتہ چلتا ہے بیماری کے معاملے میں یہ جو پابندی ہے نا پردہ ہونا چاہیے مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے تو بیماری کے معاملے میں یہ چل جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک بیماری ہے حسب ضرورت بلا ضرورت نہیں جہاں تک ضرورت ہے اس کے لئے میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو میرے بھائیو ایک بہت بڑا ثواب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عادت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی عادت کرنا چاہیے مسلمان کا اسے حق بتایا ہے بلکہ ابن ماجہ کی روایت حدیث امر 1440 شیخ خلبانی رحماللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مسلمان بھائی بیمار بھائی کی عادت کے لئے آتا ہے تو سمجھو جنت میں چلنا ہے اور جب بیمار کے پاس آگے بیٹھتا ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لئے تو اللہ کی طرف سے رحمت اس کو ڈھام لیتی ہے اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے اور صبح اگر وہ نکلا ہے تو ستر ہزار فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں شام تک اس کے لئے اور اگر وہ شام کو گیا ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لئے تو صبح تک رات بھر ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ بھئی کسی مریض کی یادت کرنے کا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اس لئے ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے جانا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آئید المریض کی مریض کی یادت کرنے والا جنت کی رائے میں ہوتا ہے سمجھو جنت میں چلنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ یادت کر کے لوٹ نہ آئے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کی فضیلت میں بلکہ یادت کے بارے میں تو یہ بھی ہے بھائی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے تو حسبے ضرورت کبھی کبھی ایک اجنبی شخص بھی جا کے یادت کر سکتا ہے یا آدمی میل شخص بیمار ہے تو فیمیل عورت بھی جا کے یادت کر سکتی ہے حل چال لے سکتی ہے اس کی دلیل پر موجود ہے صحیح بخاری حدیث حدیث نمبر 3926 اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کی لما قدیم رسول اللہ المدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما یہ بیمار ہو گئے تو کہتی ہے فداخلت علیہما میں دونوں کے پاس بھی فقلت یا عبتی کیفہ تجدیتا میں نے کہا ابا کیا حال ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے والد ہے تو ان کے پاس جانا تو پیئے مسئلہ نہیں ہے لیکن ویا بلال کیفہ تجدیتا بلال کے پاس بھی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بلال کیا حال ہے تمہارا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بلال کی عیادت کر رہے ہیں پتہ چلا کہ ایک عورت بھی کسی مرد کی عیادت کر سکتی ہے کوئی آدمی اسپتال میں ہے پاس پر اس کی عورت ہے جان پہشان ہے جا کے دیکھ سکتی ہے بیمار کا حال لے سکتی ہے دعا کر سکتی ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگی آئیے روایت لمبی ہے صحیح بخاری کی روایت حتیٰ کی اگر کوئی شخص بے ہوش ہے نا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہمارے ہیں کہ ایک شخص آئی سیو میں ہے بے ہوش ہے وینٹی لیٹر پہ ہے کوما میں ہے تو اب کوئی سوچے کہ اس کی عادت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا تو بھائی اس کی بھی عادت کرنا چاہیے اس کی دلیل موجود ہے حدیث سائی بخاری کے حدیث مر تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یعود انہی میری عادت کرنے کے لئے وہ ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہماماشیان دونوں پیدا چل کے مجھے دیکھنے کے لئے آئے فوجدانی اغمی علیہ دونوں نے کیا دیکھا کہ میں بالکل بے ہوش ہوں میں نہیں ہوش میں نہیں تھے جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے ہوش میں نہیں تھے اس حالت میں بھی دیکھنے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں دلیل یہ ہے کہ کوئی بندہ بے ہوش ہے وینٹی لیٹر پہ ہے کومہ میں ہے تو بھی جاکے ہم اعادت کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گرچی اس کو پتہ نہ ہو البتہ یہاں نبی نے کچھ ایسا کیا کہ ان کو ہوش آگیا تھا وہ بھی سن لیجی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وضو کیا وضو کیا اور پھر وضو کا جو پانی تھا اس کو میرے اوپر چھڑکا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر مجھے افاقہ ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پانی کا چھڑکا کیا دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بے ہوش ہے تو پانی چھڑکا ہے ان کے بدن پر ان کو ہوش آگیا تو فائدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جو مجھے ہوش آئے تو میں دیکھا جب وراثت پر بولتا ہوں تو یہ حدیث سناتا رہتا ہوں اس کا آخری ٹکڑا کہ جاویر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد نہیں تھی یہ صرف اپنی بہنوں کو پال لے تھے اور اپنی بہنوں کو پالنے کے لئے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر رکھا تھا اس لئے اولاد بھی ان کو نئے ہوئی اور یہ بیمار ہو گئے اب بیمار ہونے کے بعد جب ان کو لگا کہ میں تو اب جانے والا ہوں کیونکہ بے ہوشتے ہیں نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت تھی کہ ان کو ہوش آ گیا تو ہوش آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے مال وغیرہ بنایا ہے اس کا کیا ہوگا یعنی جو کمایا ہے میری تو کوئی وارث نہیں ہے بیٹا تو ہے نہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو مال کہا جائے گا تو فَلَمْ يُجِبْنِ بَشَئِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حَتَ نَزَلَتْ آَيَتُ الْمِرَاسِ یا تکی میراز کی آیت نازلو وہ بھائی بہنوں والی آیت ابنِ ماجہ کی روائی تھی کہ سوری نسا کی آخری آیت نازلو یا اگر تم فوت ہوگے تو تمہاری ساری جائدہ تمہاری بہنوں کو نہیں لگے جن کو پال پوسکے تم بڑے ہوئے لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی جہاں بھی رضی اللہ تعالیٰ ایسا سمجھ رہتے ہو کہ میں تو گیا آگی اس بیماری میں لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ ایسی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی دی کہ مدینہ میں سب سے لاشٹ میں جس صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ان کی اور اولاد ہوئی بہت نوازہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو زندگی کی کچھ اپتدائی ہے یام میں اپنی بہنوں کو پال پوسکے بڑا کر رہے تھے اور بہنوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ایسا لگ رہا تھا کہ پوری زندگی دعو پہ لگا دیا بہنوں کو پالنے کی لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سلہ دیا بہنوں کی پرورش کا بہنوں کی دیکھ بھال کا ایک بھائی نے بھائی ہونے کا جو فرض نبایا ہے اس کا اللہ نے اسی دنیا میں جو سلہ دیا ہے بہت ہی حیرت انگیز ابھی وقت نہیں کہ میں سناوں آپ کو یہ ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ بیمار ہوئے تھے بے ہوش ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی نبی صلر اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے آرہے ہیں تو پتہ چلا کوئی بندہ بے ہوش ہے تو بھی ہمیں جا کے اس کو دیکھنا چاہیے حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی ہے تو بھی ہم اس کی عادت کو جا سکتے ہیں ایسان ہے کوئی بڑا آدمی ہے ہمارا رشتہ دار ہے کوئی سیٹ ہے پیسے والا کوئی بچہ ہے بیمار ہے جا کے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی جا کے دیکھتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک اور چیز ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھنے جاتے ہیں وہ شخص جو ہے ہوش و حواظ میں ہے تو ہمیں وہاں جا کے کہاں بیٹھنا چاہیے تو اس بارے میں سنن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے العدب المحرد میں بھی نکل کے شیخ خلوان نے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عادت کرتے تھے جالسہ اندر آسی تو آپ اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے کوئی بیمار ہے بستر پر ہے تو جس طرح سر ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے پتائیے چلا کہ ہم اگر عادت کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس سے تھوڑا بات کرنا چاہیے اسے مخاطب ہونا چاہیے اگر یہ ممکن ہے تو نہیں ممکن ہے ڈاکٹر نے منع کیا تو ڈیشٹر نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ممکن ہے اس سے بات چیت کرنا سر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے بات کرنا چاہیے اسی طرح سے سعی بخاری کی جو روایت ہے ابھی میں نے آپ کے ساتھ پڑھا کہ اس سے ہم حال چال بھی یعنی عادت کا عدب یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کیا حال ہے جیسے ہم آئشہ رضی اللہ عنہ جب اپنے اببہ اور بلال رضی اللہ عنہما کی عادت کرنے کے لے گئی تو پوچھ یہ اببہ کیا حال ہے بلال کیا حال ہے تو حال چال بھی پوچھنا چاہیے اور اسی طرح سے سعی بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مریض کو دیکھتی ہے کہ رو پڑا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے روایت لمبی ہے میں اس سے نہیں پڑھوں گا سعی بخاری کی حدیث حدیث نمبر 1304 اس میں اے کہ اگر کوئی آدمی رو دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مریض کی عادت کرتی بھی لیکن مریض کے پاس بہت زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس کو تکلیف بھی نہیں دیں عادت کریں لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے لئے آپ مصیبت بن جائیں اگر اسے آرام کی ضرورت ہے تو آپ عادت کریں بات کریں پھر وہاں سے نکل جائیں اور کیا کرنا چاہیے تو ایک حدیث ہے شیخ حلبانی رحملہ نے سیعہ و نکل کیا سنوہ نبی دعوت کی حدیث ہے کہ شفا کے لئے دعا کرنا چاہیے اللہمشف عبدکا اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے تو وہاں جا کے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں ہم کسی مریض کی عادت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہے مسئبت میں ہے تو اس موقع سے ایک اور دعا سکھلائی گئی ہے اپنی لئے سنن ترمیزی کرویت ہے اپنی لئے کہ ہم کہیں کہ اللہ اپنی دل میں اس کو سنا کرنے اپنی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بیماری اللہ سے مانگنا نہیں شکر کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم بیمار نہیں لیکن بیماری آ جائے تو پھر شکوا بھی نہیں کرنا ہے اس کو قبول کرنا ہے اس سے راضی ہونا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہم بیمار کے پاس گئے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے ساتھ میں نماز پڑھنا چاہیے کہ نماز مش نہیں ہونا چاہیے بیمار ہے اسے بہت ضرورت ہے نماز کی تو ایسا نہیں بات کرتے کرتے ہم نماز بچے نماز کا وقت آ رہا ہے فوراں ہم اس کا پورا سیٹ اپ بنائیں خود بھی نماز پڑھیں اور اس کو بھی لے کے نماز پڑھیں جس طرح بھی ہو سکتا اس سے بھی نماز پڑھوائیں کتنے لوگ آتے ہیں یادت کرنے کے لئے تو نماز کا کوئی وہ نہیں رہتا ہے بھئی اس کو تو بہت ضرورت ہے نماز کی پتہ نہیں ہو سکتا ہے فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث میں پانچار چھہ سو اٹھاون کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ سے بیمار تھے تو کئی لوگ یادت کرنے کے لئے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کے نماز پڑھا سب کو لے کے جو یادت کرنے والے تھے سب نے ساتھ میں جماعت بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھائی لیکن سب نے ساتھ میں نماز پڑھئی تو ہم ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں بس آخری بات یہ ہے کہ امام نوی رحم اللہ نے کچھ نصیحت کی ہے بیمار کے لئے جو آدمی بیمار ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اچھی اخلاق سے پیش آئے کبھی کبھی بیماری میں آدمی چیشنا پن ہو جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سا خیال لگے کوئی بات غلط نامناسب بات نہ نکالے ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت آخری ہو اور آخری وقت میں کچھ کو تقلیم دیتے اپنے موہ سے کچھ بولے اس لئے اچھا بولنا چاہیے سب کے لئے اچھا بولنا چاہیے کوئی دشمن مخالب بھی آگئے تو بھی اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے دنیاوی معاملات میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کوئی مسئلہ ہے چھوڑیں اس کو یہ وقت نہیں کسی سے جھگڑنے کا لڑنے کا اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ وقت ہمارا آخری بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ خیر کے ساتھ یہ وقت گزارے ذہن میں رکھے یہ ٹائم ہمارا آخری بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ وقت خیر میں اس کا گزرنا چاہیے اور اس کے بیوی ہے اس کے اولاد ہیں اس کے بچے ہیں اس کے پروسی ہیں اس کے دو سے جتنے لوگ ہیں سب کو معاف کر دے وہ کسی سے بدلے کی بات دل میں نہ رکھے لوگ بھی اسے معاف کر دیں ان سب کو وہ درگزر کر دے اور کسی طرح کا کوئی بوگز حضرت کینہ کپڑ کا اظہار نہ کرے بلکہ ان سے تعلق اور ان سے رضا مندی ہی کا اظہار کرے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو یہی کہی بھئی ہم نے آپ کو معاف کر دیا تو وہ خود بھی لوگوں کو معاف کر دیں لوگ بھی اس کو معاف کر دیں اگر اس حالت میں ہے تو اور جتنا بھی اس کو موقع ملے قرآن پڑھیں جیسے اس کو ٹائم ملتا ہے قرآن پڑھیں جو بھی یاد پڑھتا جائے دیکھ کے پڑھیں یا ذکر وہ اذکار ہے یہ کرتا رہے پورا ٹائم جو بھی اس کو مل رہا عبادت میں گزاریں وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ اگر اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ اور پڑھنا ہے لکھنا ہے تو جو نیک لوگ ہیں ان کی قصے پڑھ سکتا ہے جیسے سوری یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن میں وہ پڑھیں یا کچھ کتابیں ہیں سیرت کی وہ پڑھیں تو اچھے لوگوں کی جو زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھیں وَأَحْوَالِهِمْ إِنْدَ الْمَوت اور موت کے وقت ان کی کیا حالت تھی وہ پڑھیں وَأَيُّ حَفِظَ عَلَى الصَّلِوَات نماز کی پابندی لازم کریں نماز کو کسی حالت میں وہ نہ چھوڑے وَشْتِ نَابِ النَّجَاسَةَ گندگی سے جتنا ہو سکے وہ پاک رہے وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُ مَا يُخَدِّلُهُ اگر نماز سے کوئی غافی کرنا چاہے تو کبھی بھی اس کی بات نہ مانے کوئی اس سے ملنے کے لئے آگیا کچھ بھی آگیا نماز کا ٹائم ہے تو وہ کسی بھی صورت نے نہ کسی سے ملے وہ سب سے پہلے اپنی نماز مکمل نہ کریں وَأَيُّ سِيَا أَحَلَهُ بِصَبْرِ عَلَي اس کے عرشتدار جب آئیں مثال کے طور پر گھر کا بڑا ہوا ہے باپ ہے اگر بچی آئیں تو ان کو نصیت کرے بیٹا صبر کرنا بیوی ہے اس کو بھی بتاتے جائے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم لوگ صبر کرنا یعنی پریشان نہیں ہونا وَبِتَرِ كِنَّوْهِ عَلَي اگر میں مر گیا تو رونا نہیں یعنی نوحہ نہیں کرنا گریبان نہیں چیخنا چلانا نہیں صبر کا مظاہرہ کرنا وَأَيُّ سِيَا وَأَيُّ سِيُّهُمْ بِتَرِ كِمَاجَرَةِ تِرِ عَادَتُ بِهِ مِنَ الْبِدَعِ فِي الْجَنَائِز اور اگر وہ دیندار ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ایریے میں جنازے کے وقت موت کے وقت کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں بیدت ہوتی ہیں تو وہ ایسے وقت میں اپنی رشتاروں کو بتا دے کہ میں اگر مر گیا تو میرے جنازے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بیدت والا کام نہیں ہونا چاہیے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے میرے جنازہ میرے دفن کفن جو بھی ہے کتاب و سنت کی روشنی ہونا چاہیے یہ اپنی رشتاروں کو تاقید کرتا رہے ایسا نہ ہوئے کتنی جگہ ایسا ہوتا بھئی کسی کفات ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے جاہل لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ کبھی جاتے ہیں ایسے جنازے میں کوئی سنتا بھی نہیں ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے کیسے کیسے لوگ جا کے جیسے مرجی ایسا نہا رہے ہیں جیسے مرجی ایسا کفن دے رہے ہیں کسی کے سنتے نہیں یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اگر ہمارا آخری وقت آ رہا ہے ہموں لگ رہا ہے تو ہمیں وسیعت کرنا چاہیے ہمارا جو جنازہ ہوگا ہمارا جو کفن دفعہ ہوگا وہ کتاب و سنت میں مطابق ہونا چاہیے غلط کام نہیں ہونا چاہیے یہ وسیعت وہ کرتے جائے وَإِتَاهَدُ بِدْدْعَاِ لَهُ وَاللَّهِ التَّوْفِق اور دعا کرے وہ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کریں یہ چند نصیحت تھی اس آدمے کے لئے جو بیمار ہے امام نبی رحم اللہ کے یہ الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ چند مسائل تھے بیمار سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آج کل بیماریاں بہت عام ہیں اس لئے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہم سب کو جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہمارے علم میں رہیں اور جب بھی ہم یا ہمارا کوئی رشدار اس حال سے گزرے تو ہم یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق دے آمین رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ